پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس کے مقابلے میں اسی قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا اب یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قیدہ بیان کیا بعض مفسریں فرماتے ہیں کہ یہ بنی قریضہ بنی نظیر یہ دو قبیلے تھے ان کے بارے میں یہ آیات ہیں بعض مفسریں فرماتے ہیں عوث اور خزرج یہ دو قبیلے تھے ان کے بارے میں یہ آیات ہیں اور راجہ یہی کہ عوث اور خزرج ہی کے بارے میں ہیں اور یہی اللہ مسرہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کبی قول ہے کہ عوث اور خزرج کیونکہ یا ایوہ اللہ ذینا آمنو کہہ کے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بنی قریضہ بنی نظیر ایمان والے نہیں تھے عوث اور خزرج یہ بات بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے ان کے بارے میں ہیں ہوا یہ کہ ان میں ایک قبیلہ طاقتور تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پہلے زمانے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا اس کی قوت کی دلیل ہوتا تھا خاص طور پر مردوں کی تعداد لہذا مردوں کی تعداد زیادہ ہے تو زیادہ مرد وہ زیادہ جنگ جو ان کے پاس ہیں اب ان کے بعد دس ہزار جنگ جو ہیں مرد ان کے بعد پانچ زار جنگ جو ہیں تو دس ہزار والا پانچ زار پر حاوی رہتا تھا اب جب یہ ایک قبیلہ دوسر پر حاوی تھا تو یہ کرتا تھا کہ یہ ان کی عورتوں سے مغروب قبیلے سے نکاح کر لیتا ان کی عورتوں سے بغیر مہر کے بغیر مہر کے نکاح کر لیتے اور پھر ظلم و ستم اور زیادہ اڑھاتے ان کے لوگوں کو جو غلام بنا لیتے غلاموں پر ظلم و ستم ڑھاتے اور ان کا حق ادا نہ کرتے تو جو مغروب قبیلہ تھا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر کل کو ہمیں موقع ملا اگر ہمارا ایک غلام قتل ہوا تو غلام قتل کے بدلے میں ہم ان کا آزاد قتل کریں گے اور ہماری اگر عورت قتل ہوئی تو عورت قتل کے بدلے میں ہم ان کا مرد قتل کریں گے اور اگر ہمارا کو آزاد آج بھی قتل ہوا تو ہم اس کے بدلے میں دو آزاد آج بھی قتل کریں گے ان کے تو ظاہر یہ بیچارے ان کی زیادتیاں ظلم کی چکی میں پستے تھے تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس کے بغیر کو چھوڑیں گے نہیں یہ انہوں نے اہد باندھ لیے اور وقت کا انتظار کرتے رہے کہ بھلا وقت آئے گا تو پھر ہم یہ کریں گے ادھر جیہ مدینہ منورہ کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اسلام کی دعوت پھیلی تو یہ قبیل اسلام میں داخل ہوئے اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کے سارے پیچھلے حساب کتاب باقی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسائی تفصیل رکھی کہ ہم نے تو یہ سوچ رکھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی کہ ان کو بتا دو نہیں ایک آزاد کے بدلے میں ایک آزاد ہی قتل ہوگا اور ایک غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا یہ نہیں کہ تمہارا غلام قتل ہو تو تم اس کے بدلے میں ان کا آزاد قتل کرو اور ایک عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی یہ نہیں کہ تمہاری عورت قتل ہو تم اس کے بدلے میں ان کا مرد قتل کرو اس لئے کہ یہ تو ایک بے گناہ کا قتل ہے اس لئے کہ جس مرد کو قتل کرو تو بے گناہ ہے بیچارہ جس غلام کے بدلے میں آزاد قتل کرو تو آزاد تو بے گناہ تھا جس ایک آزاد کے بدلے میں دو آزاد قتل کرو تو دوسرا آزاد تو بے گناہ ہے تو تم جو ہے بجائے اس کی ایک عدل کا فیصلہ کروانے کی بجائے الٹا ڈبل ظلم کا فیصلہ کرواتے ہو اور اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے اور یہ فرت جذبات کے اندر اور پہ غصے اور غیز کے اندر آ کر تم یہ کرو نہیں اس سے پہلی آیات کے اندر ہم نیکی کی حقیقت بتا چکے ہیں کہ صبر وَالصَّابِرِينَ فِسَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاس کہ سختی کا ہو یا فقر و فاقہ کا ہو یا بیماری کا حال ہو کسی حال میں بھی ہو یا جنگ و جنال کا معاملہ ہو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا نہیں چاہیے تم صبر و تحمل کے ساتھ ایک قتل ہے تو ایک ہی قتل کرو اور اپنے آپ کو صبر تحمل سے اپنے اس شریعت کے حکم پر قائم رکھو اس لئے اللہ تبارک و تعالی یہ آیات نازل فرمائیں کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا لیکن یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کر دیا تو عورت کے بدلے میں وہ آدمی قتل نہیں ہوگا نہیں وہ آدمی قتل ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے عورت کو قتل کر دیا تو وہ آدمی عورت کے بدلے میں قتل ہوگا کیونکہ یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن دوسرے مقام پہ اس شخص چیز کو واضح کر دیا کہ انہاں نفس اب بن نفسی کہ نفس نفس کے بدلے میں چہانچہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان اب عورت کی جان اگر کسی مرد نے لیا ہے تو اس عورت کے بدلے میں اس مرد کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ آزاد نے کسی غلام کی جان لیا ہے تو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا وہاں اس کی حیثیو سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جان تو سب کی برابر ہے ایک عورت کی جان ہو یا غلام کی جان ہو یا آزاد کی جان ہو تو جان تو برابر ہے لہٰذا قرآن نے کہا انہاں نفس اب بن نفسی نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا لہٰذا اگر عورت کو کسی نے قتل کیا یا غلام کو قتل کیا اس کے مقابلے میں اس مرد اور آزادی کو قتل کیا جائے گا تو لیکن چونکہ یہاں ایک عام قیدہ بیان کیا اصل بھی ہے کہ اگر اس کے اپوزیٹ صورتحال بھی پیش آتی ہے تو اس صورت میں نفس کے بدلے میں نفسی قتل ہوگا